بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو کیسے آپ سب امید ہے خوشباش ہوں گے تو بچو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کی کتاب گریٹو کا تیسرا سبق اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حمد اور نات اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سبق ہے پیارے رسول خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم تلفو سیکھتے ہیں کچھ نئے الفاظ کا اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سبق میں سے جو ہم نئی چیزیں پڑھیں گے ان میں ہیں کچھ نئے الفاظ ہیں اور الفاظ کے معنی سوال کے جواب دیکھئے میں نے آپ کے لئے کچھ یہاں تدریسی مقاصد لکھے رکھے ہوئے ہیں کہ آج ہم جو سکھیں گے ان میں سے مدر جزیل تدریسی مقاصد ہیں ہر سبق کو پڑھنے سے پہلے اس میں سے کچھ ہمارے ذہن میں یہ امنی سیٹ کر لیا ہوتا ہے اپنا معین کے اپنے کیا کیا اس میں سے حاصل کرنا ہے تو اس سبق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تدریسی مقاصد ہیں نئے الفاظ پڑھنا اور لکھنا یہ جو نئے الفاظ ہیں ان کو ہم پڑھنا بھی سکھیں گے اور لکھنا بھی اس کے بعد ہے الفاظ کے معنی سمجھنا تو جیسے ہر سبق میں ہے الفاظ کے معنی تو ان کو سمجھنا یعنی ان کو صرف سمجھنا ہے ان کے معنی ابھی لکھنے نہیں جس طرح کہ میں نے یہ معنی آپ کے لئے لکھے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھانے کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کے سامنے دو مطلب لکھ دیئے ہیں ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے تو آپ نے ان کو سمجھنا ہے کہ کون سا جو اس کا معنی ہے وہ درست ہے اس کا تیسرا جو تدریسی مقاصد میں سے ہے ایک مقصد وہ یہ ہے کہ ہم نے اسم اور فیل کو الگ کرنا ہے اس سبق میں کچھ اسم اور کچھ فیل بھی دیئے گئے ہیں ہم نے فیل کو ان میں سے الگ کرنا ہے اور پھر چوتھا مقصد ہے کہ ہم نے مضمون لکھنا سیکھنا ہے کس طرح کسی چیز پر مضمون لکھتے ہیں جیسے میرا سکول ہے میری کتاب ہے تو اس پر ہم ایک مختصف سا پیرا گراف لکھیں گے اور اس کے پاس جو اگلا مقصد ہے وہ یہ ہے رکن تبدیل کرنا رکن کا مطلب ہوتا ہے کوئی سابی حرف سپوز ہم ایک لفظ ہے حال تو اس کو ہم نے ہے کو جی میں تبدیل کر دیا تو وہ بن گیا جال اسی طرح ہم کچھ رکن تبدیل کریں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کتاب اور اس کے بعد ہم نے نئے الفاظ سیکھتے ہیں تلفوز سیکھئے سب سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح نئے الفاظ پڑھتے ہیں اور ان کا تلفوز سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے مہربان اس کے بعد محبت شفقت گود باہر لپک ریپیٹ کر رہی ہوں مہربان محبت شفقت گود باہر اور لپک اس کے بعد ہم کتاب کو پڑھیں گے پہلا پیرا گراف ہے ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان تھے ہر ایک سے محبت کرتے بچوں پر تو خاص شفقت فرماتے شفقت کا مطلب بھی محبت اور پیاری ہے ہر ایک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے اور بچوں پر تو خاص محبت فرماتے تھے خاص پیار بچوں سے تھا بچے ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام کرتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ بچوں سے بھی یہ نہیں امید رکھتے تھے کہ بچے چھوٹے ہیں تو وہ سلام کرے خود سلامیں پہل فرماتے تھے ان کا حال پوچھتے انہیں گود میں اٹھاتے ان سے پیار بھری باتیں کرتے تو یہ جو خاص ہے جواب ہی ہے کسی سوال کا کہ بچے ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام پک کرتے حال پوچھتے اور گود میں اٹھاتے اس کو آپ نے بیٹا توجہ سے سننا ہے اس کے بعد ہے اگلا پیرا گراف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل لاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے کس کو دیتے سب سے پہلے یہ پھل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی سفر کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے جب سفر سے واپس مدینہ منورہ آتے تو راستے میں بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری روک لیتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر بھی اونٹنی وغیرہ پر مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے ہوتے تھے تو جب واپس آتے تو راستے میں بچوں کو دیکھتے اور ان کو اپنی سواری روک کر ان کو اپنی ساتھ بٹھا لیتے بڑی محبت سے انہیں سواری پر بٹھاتے کسی کو اپنے آگے اور کسی کو پیچھے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہن جاتے لپک کا مطلب ہے دوڑ کر یعنی جلدی سے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہن جاتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بچوں سے پیار کرتے اور دوسروں کو بھی پیار کرنا سکھاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کی عزت کرنا ان کا عدب کرنا اور چھوٹوں سے محبت کرنا اس کو اتنی اہمیت دی ہے اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا اور بڑھوں کی عزت نہیں کرتا تو جیسے ہم زبانی سوالات کچھ پوچھتے ہیں کہ ٹھہریں اور بتائیں آگے جانے سے پہلے ہم لوگ پہلے یہ پوچھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسا سلوک فرماتے ہیں یہ پہلا سوال ہے تو بچوں آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسا سلوک فرماتے ہیں جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت اور محبت کا سلوک فرماتے ہیں اور اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو کیا کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری پر بٹھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم سب نے یہاں سے کیا سیکھا تو بچوں ہم سب نے یہ سیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان تھے ہم نے یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان محبت کرنے والے شفیق انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر خاص شفقت فرماتے تھے شفقت یعنی پیار محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں سے پیار کرنا سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے بچوں سے تیار کرنا اس کے بعد ہے اس سبق کی نئی مشک سب سے پہلے ہم لکھیں گے جو نئے الفاظ ہیں ان کو یہاں میں نے لکھا آپ کے لئے تو جب نئے الفاظ ہم سکھیں گے مہربان محبت شفقت تو انہیں ہم تین تین بار لکھیں گے کم از کم تین تین بار ان الفاظ کو لکھنا ہے تاکہ آپ کی لکھائی بھی درست ہو اور آپ کے ہاتھ میں یہ لفظ جو ہیں وہ لکھنے آجائیں اس کے بعد ہے شفقت یہاں آپ نے تین بار ان کو لکھنا ہے اسی طرح آپ نے کپیوں کے اوپر آپ نے نئے الفاظ بنانے ہیں اور ان کو تین تین بار لکھنا ہے اس کے بعد ہے سواری بٹھا اور سات اس کو بھی آپ نے تین بار سواری لکھنا ہے تین بار بٹھا اور تین بار ہی ساتھ لکھنا ہے یہ نئے الفاظ ہیں جو آپ کو پھر لکھنے آجائیں گے اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں الفاظ کے معنی نئے الفاظ ہے دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھئے یہ زبانی سوال ہے الفاظ معنی ہے شفقت پیار شفقت پیار لپکنا دوڑ کر جانا جیسے میں نے آپ کو سبق میں بڑھایا ہے کہ لپکنا کا مطلب ہوتا ہے دوڑ کر جانا مہربان رحم دل عزت احترام یہاں بچو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ان کے معنی لکھنے آئیں ان کے معنی آپ کو سمجھ آجائیں پڑھنے آجائیں یہی کافی ہے یہ دیکھئے میں نے نئے الفاظ کے بعد الفاظ کے معنی لکھے ہیں جیسے ہے شفقت تو آگے میں نے اس کے دو آپشن دیئے ہوئے ہیں عزت اور پیار تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا جو بالکل درست معنی ہے وہ کون سا ہے تو اس کو آپ منتخب کر سکتے ہو جیسے کہ شفقت کا درست مطلب ہے پیار تو ہم اس کے اوپر سرکر لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہے نمبر دو پہ مہربان مہربان کا جو درست معنی ہے اس کے دو آپشن ہیں رحم دل اور سنگ دل تو ہم نے مہربان کا جو مطلب صحیح ہے وہ لکھنا ہے رحم دل اور رحم دل پر ہم نے سرکر لگا لینا ہے اس کے بعد ہے لپکنا لپکنا کا مطلب ایک میں نے لکھا ہوا ہے گرنا اور دوسرا ہے دورنا تو اس کا درست مطلب ہے دورنا عزت عزت کے دو معنی لکھے ہوئے ہیں ایک احترام اور ایک انعام تو بچوں جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ عزت کا مطلب احترام ہوتا ہے اس لئے ہم احترام کے اوپر سرکر لگائیں گے اور اسے ہی درست معنی لکھیں گے اب آپ کو اس طرح ان کی پہچان ہو جانے چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب کا تو پتہ ہے شفقت کا مطلب پیار ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ پیار یہ لکھا ہوا ہے یا یہ لکھا ہوا ہے اور اب اگر عزت ہے تو احترام یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے تو اس لئے دیکھ کر ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ احترام ہے پیار ہے یا نہیں درست معنی کون سا ہے اس کے بعد ہے آپ نے کیا سمجھا خالی جگہ پور کیجئے جیسے ہم خالی جگہ میں دیکھتے ہیں یہاں ورڈ بینک کوئی نہیں ہے یہاں ہم نے جو سبق پڑھا ہوا ہے اس میں سے ہی ہم نے خالی جگہ کے الفاظ دیکھنے ہیں تو الف میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہے اس کے بعد ہے بے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم کا نیا پھل سب سے پہلے کس کو دیتے بچوں کو دیتے موسم کا نیا پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے اس کے بعد جیم میں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ڈیش کی عزت نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں کس کی عزت نہیں کرتا تو جیسے ہم نے سبق میں پڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد ہے دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھئے تو بچوں میں نے یہاں آپ کے لئے مختصر کر کے جواب لکھئے ہیں آپ دیکھئے سب سے پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے ملتے تو کیا کرتے کوئی دو باتیں لکھئے تو سب سے پہلی بات مسکرا کر سلام کرتے اور نمبر دو پہ ہے گود میں اٹھا لیتے مسکرا کر سلام کرتے اور گود میں اٹھا لیتے اس کے بعد ہے حصہ بے میں سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دیکھ کر کیا کرتے تو جیسے میں نے آپ کو سبق میں پڑھایا ہے کہ سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آتے تو بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو یہ آپ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا میرے خیال میں آپ کو یہ لکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان اور بچوں سے پیار کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان تھے اور بچوں سے شفقت اور محبت کا سلوک کرتے یہاں بچوں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سے بھی صفات لکھ سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں سے جو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سے ایسی صفات ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خوبیوں کا جو بمبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہاں نیچے بھی لکھا ہوا ہے کوئی سے بھی آپ دو لائنیں لکھ سکتے ہو یہاں مل کر کریں بات یعنی گروپ میں بچوں سے بات کی جاتی ہے دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں ان کے اہم نکات زبانی سنائی ہے نیز بتائیے کہ آپ نے اس واقعہ سے کیا سیکھا تو یہ جو ہے یہ استادزہ کے لیے ہے کہ استاد اس کو پڑھیں گے اور بچوں کو سنائیں گے اور ان سے پوچھیں گے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانور اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے انہوں نے چیڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے چیڑیا سر پر منڈلانے لگی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتب النبین نے پوچھا کہ یہ چیڑیا کیوں پریشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو ان میں سے کسی نے جا کر چیڑیا کے گھونسلے میں سے بچوں کو اٹھا لیا تو چیڑیا جو ہے وہ ان کے سروں پر منڈلانے لگی یعنی بے قراری سے اوپر چکر لگانے لگی جیسے ایک ماں سے اس کے بچے چھین لیے جائیں تو وہ بے چین اور بے قرار تو ہو جاتی ہے نا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چیڑیا کیوں پریشان ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیئے تو اس سے بھی ہمیں یہ نازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں سے بچوں سے بلکہ پرینچرین جانوروں سب سے بہت محبت فرماتے تھے تو اس میں ہم بچوں سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور گھونسلے میں سے کس کو اٹھا لیا چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یعنی جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو اسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے رحم کے واقعات اور بھی بہت سے ہیں جو ہم سیکھتے ہیں اس کے بعد ہے پڑھئے جس طرح کے پچھلے دو نظموں میں ہم نے پڑھا تھا بے معنی لفظوں کو روانی سے پڑھنا ایک با معنی الفاظ ہوتی ہیں اور ایک بے معنی جس طرح ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے ساغہ توگو خازہ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں لیکن یہ صرف آپ کی وکیبلری یعنی آپ کو پڑھنے کی جانچ جو ہے وہ بھڑھانے کے لیے کہ آپ کی پہچان بھڑھ جائیں جس طرح توئی وہ توگ گافہ گو تو ایک پروپر با معنی لفظ بنتا لیکن یہ جو بے معنی الفاظ ہیں یہ بھی آپ کی اس لیے پڑھائی جاتے ہیں روانی سے پڑھیں تاکہ آپ کے پڑھنے کی جو پریکٹس ہے وہ ختم نہ ہو اس کے بعد ہے لفظوں کا خیل سوال نمبر چھے میں دیئے ہوئے لفظوں کا پہلا رکن تبدیل کر کے تین تین نئے الفاظ بنائیے تو پہلا لفظ ہے مورا ایک انہوں نے سال کیا ہوئے آپ کے لیے مورا اس کے بعد ہے جوڑا اور پھر پہلا رکن جو ہے اس کو تبدیل کر کے لکھ دیا ہے توڑا اور اس کے بعد تو کو بھی ختم کر کے گھوڑا اسی طرح ہے خال خال کو اگر آپ ختم کریں گے تو اس میں آپ پہلا رکن تبدیل کر کے کیا لکھ سکتے ہیں خال کی جگہ پہ ہم خال بھی لکھ سکتے ہیں ہی علف حال لام حال پھر ہے چال چھے علف چال لام چال اور پھر اس کے بعد ہم تھال لکھ سکتے ہیں خال خال پھر جال بھی لکھ سکتے ہیں جی ملک جال ہم جال اس کے بعد ہے روٹی روٹی کو ہم اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں بوٹی پھر ہم لکھیں گے کھوٹی اور چھوٹی اس طرح کے بچے جو بھی الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسان لگتے ہیں اگلا سوال ہے کوائد سیکھئے جیسے کہ کوائد گرامر کو کہتے ہیں اور پچھلے بھی دو سباق میں ہم نے کوائد کو سیکھا ہے اور اس طرح آج بھی ہم دکھیں گے کہ اس میں کون سے کوائد دیئے گئے ہیں دیئے ہوئے جملے گوھر سے پڑھئے ان میں فیل کو نمائن کیا گیا ہے یعنی اس کو واضح کیا گیا ہے یہ دیکھئے ریڈ پینسل کے ساتھ فیل کو فیل کسی کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم پہلے اس بات پر یہ طرف آتے ہیں کہ فیل کسی کہا جاتا ہے جس طرح کسی بھی نام کو اسم کہا جاتا ہے جس طرح ہے اسد کتاب پڑھتا ہے تو اسد جو ہے وہ اسم ہے اسی طرح پڑھتا ہے کسی بھی کام کرنے کو فیل کہتے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی کام کرنا جیسے سونا لکھنا پڑھنا کھانا کھیلنا کوئی سب بھی کام کرنا اسے فیل کہتے ہیں تو اس جملے میں ہے اسد کتاب پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے فیل ہے فاطمہ خط لکھتی ہے لکھتی ہے فیل ہے فاطمہ اسم ہے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے فیل کی اس لئے ابھی ہم صرف فیل کی بات کرتے ہیں دیئے ہوئے جملوں میں سے فیل چن کر فیل کی کولم میں لکھیں یہاں دو کولم دیئے گئے ہیں ایک میں جملے ہیں اور ایک میں فیل ہیں تو یہاں پورے پورے جملے ہیں یہاں ہم نے صرف فیل لکھ رہے ہیں اب ہے بچو امران نے روٹی کھائی تو جس طرح اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پڑھتا لکھتا کھانا پینا یہ سارے فیل ہیں تو یہاں ہم لکھیں گے کھائی امران نے روٹی کھائی تو فیل کیا ہے کھائی اس کے بعد ہے فوزیا نے پانی پیا تو اس میں سے فیل کون سا ہوگا پیا رابیہ نے نماز پڑھی تو پڑھی ہی جو ہے یہ فیل ہے بچوں نے کرکٹ کھیلی یہاں ہم لکھیں گے کھیلی مالی نے پودوں کو پانی دیا تو یہاں دیا جس طرح کھیلنا سونا کھانا پینا اس طرح دیا لیا گیا یہ سارے فیل ہیں اس کے بعد ہے سوال نمبر آٹھ یہ آخری سوال ہے میرا سکول کے مضمون پر ایک پیرا گراف لکھئے جو پانی کے ساتھ جملوں پر مشتمل ہو آپ نے ایک چھوٹا سا پیرا گراف لکھنا ہے اپنے سکول کے بارے میں تو یہاں میں نے آپ کے لئے پیرا گراف لکھا ہے جس میں بہت آسان سے جملے لکھے ہوئے ہیں پہلا ہے یہ میرا سکول ہے جس طرح اوپر میرا سکول لکھا ہوئے آپ نے شروع میں یہ لکھنا ہے اور آخر میں ہے لکھنا ہے تو یہ پہلا آپ کا ایک جملہ بن جائے گا یہ میرا سکول ہے نمبر دو پہ ہے اس میں بیس کمرے ہیں آپ اپنے سکول کے مطابق جتنے مرضی اس میں کمرے لکھ سکتے ہیں لیکن ایک میں نے نارمل ایوریج کے سکول کے بارے میں لکھا ہے اس میں بیس کمرے ہیں اور نمبر تین پہ اس کا نام یہاں میں نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے اور پھر ہے لکھ دیا ہے جو بھی آپ کے سکول کا نام ہے وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اس کی امارت خوبصورت ہے تو آپ کو امارت بھی لکھنا آجائے گا اینڈ می ملف ما ریتے اس کی امارت خوبصورت ہے اس کے بعد ہے اس میں ایک کھیل کا میدان ہے میدان میں جھولے ہیں اور میرا سکول بہت پیارا ہے یہ سکول کا مضمون ہم نے چھوٹا سا پیراگراف پانچ یا سات لائنوں کا لکھنا تھا تو آپ نے جو بھی آپ نے اگر آپ یہ پہلے والی چار لائنیں لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ لکھ دیتے ہیں میرا سکول بہت پیارا ہے تب بھی درست ہے کیونکہ پانچ لائنوں میں ہے اور کوشش کیجئے کہ جب آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے تو اس کے لاسٹ میں اس کی تعریف جس طرح کہ میں اپنے سکول سے محبت کرتا ہوں یا میرا سکول بہت پیارا ہے تو جس طرح آپ انگلش میں بھی کوئی مضمون لکھیں تو اس طرح سے اس کی آپ اینڈنگ کرتے ہیں اسے ہتم کرتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ نے پانچ لائنوں کا لکھنا ہے تو اس کی ہمارت خوبصورت ہے اس کے بعد میرا سکول بہت پیارا ہے یہ لکھ کر ختم کر سکتے ہیں اور اگر آپ سات لائنوں کا لکھ رہے ہیں تو اسی طرح سارا مضمون آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا اس کو آپ نے یاد بھی کرنے اور اسے لکھنا بھی ہے اس کی دو تین بار پریکپس کرنی ہے اور اس طرح آج کا یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ اب ہم ملیں گے اگلے سبق کے بعد جو ہے بانوں کا توتہ اس کے ساتھ ہم ملیں گے جی میں پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے کوشش کرنے کہ آپ اپنی کوپیز کے اوپر ایک توتہ بنانے کی کوشش کیجئے جو اس کا ٹائٹل پیج ہوگا ہاں اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر بھی آپ تھوڑا سا اس کو ڈراؤ گھیجئے تاکہ آپ کو اپنی ڈرائنگ بھی اچھی ہو تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا موسیقی